بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی مسلم لیگ نون اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن کے جماعت جمعیت علماء اسلام اور پھر اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور اے این پی بھی یعنی جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف پرپوگنڈا کرنے کے لیے یا ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ملک سے دشمنی کرتے ہوئے تمام حدیں پار کر رہی ہیں اب معاملہ ہے کلبوشن یادیو کا اور وہ بھارت کا شہری ہے ایجنٹ ہے روہ کا ایجنٹ پاکستان سے گرفتار ہوا مارچ دو ہزار سولہ کے اندر اس وقت پاکستان میں نون لیگ کی حکومت تھی جب وہ گرفتار ہوا تو اس کا ٹرائل آرمی کورٹ جو ہے اس کے اندر کیا گیا جب آرمی کورٹ کا فیصلہ آیا اپریل دو ہزار سترہ کے اندر تو بھارت جو تھا اس نے وویلہ تو کیا جب اس کا جو ویڈیو بیان ہے وہ چلایا گیا اور اس کو سزائے موز سنائی گئی تو اس سے کچھ عرصہ قبل ہی نواز شریف صاحب جو تھے ان سے بھی بھارت کے جو جندال صاحب ہیں وہ بھی ملاقاتیں کرتے رہے اس کے علاوہ نریندر سنگھ مودی سے بھی نواز شریف کی بہت قریبی دوستی تھی کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی نوازی کی شادی تھی تو نریندر سنگھ مودی جو ہیں وہ رائیونٹ جاتی عمرائت ہے اس کے علاوہ مری کے اندر بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بھارت کے جو اور بہت سارے بزنس میں نے ان سے بھی نواز شریف صاحب کے بہت تعلق تھے تو جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول زرداری جو تھے وہ میڈیا پر کھڑے ہو کر اور اپنے جلسوں کے اندر یہ بات کرتے تھے کہ مودی کا یار مودی کا یار اب نواز شریف تب مودی کا یار تھے بلاول ان کے خلاف تھے اور یہ ساری باتیں کی جاتی تھی اپوزیشن جو تھی اس وقت کی اس میں پی ٹی آئی بھی تھی پیپلز پارٹی بھی تھی اور باقی جماعتیں بھی تھی تو وہ پریشر ڈالتی تھی نون لیگ پر کہ نواز شریف کلبوشن کا نام کیوں نہیں لیتے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کی مضمت کیوں نہیں کرتے بھارت کی مضمت کیوں نہیں کرتے اور نواز شریف نام نہیں لیتے تھے پھر اس کے بعد اس وقت کی جو اقوام متحدہ میں پاکستان کی صفیر تھی ملیحہ لودھی ان سے کہا گیا کہ آپ آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جو جورسڈکشن ہے اس کو مان لیں کیونکہ بھارت جو ہے کلبوشن کی سزا کے خلاف آئی سی جے جا رہا تھا اب آئی سی جے میں جا کے اس نے یہ فیصلہ جو ہے چیلنج کیا اب پاکستان چاہتا تو آئی سی جے کو کہتا کہ ہم آپ کی جورسڈکشن مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنے ملک کا انٹرنل معاملہ ہے پاکستان نے جاسوس پکڑا ہے بھارت کا جاسوس اس نے خود اعتراف کیا ہے ثبوت ملے ہیں اس کو پاکستان کی جو ملٹری کوٹ ہے اس نے سزا دی ہے اور پاکستان اگر اس وقت یہ کہتا کہ ہم آپ کے دائرہ اختیار کو مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے ہمارا سیکیورٹی ایشو ہے تو اس پہ آئی سی جے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن بھارت کی محبت میں نواز شریف صاحب کی اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے اپنی جو سفیر تھی اقوام متحدہ میں اس سے کہا کہ آپ آئی سی جے کو کہیں کہ ہم آپ کا دائرہ اختیار تسلیم کرتے ہیں جب دائرہ اختیار تسلیم کر لیا تو وہاں پہ پھر کیس شروع ہو گیا اب دوہزار سترہ کے اندر جب وہ کیس چلا وہاں پہ تو پاکستان کی طرف سے بھی وہاں پہ وکیل پیش ہوا بھارت کی طرف سے بھی وہاں پہ وکیل پیش ہوا وہاں پہ آرگیومنٹ جب ہوئے تو بھارت نے وہاں پہ جو موقف اپنایا وہ یہ تھا کہ یہ شخص جسوس نہیں ہے یہ معصوم ہے اور اس فیصلے کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے اس کا یہ موقف تھا اس کے علاوہ ان کا یہ موقف تھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا آرمی کورٹ نے ان کو جو ہے کونسا رسائی بھی نہیں دی تو اس شخص کو جو ہے بھارت کے حوالے کر دیا جائے اب بھارت کا جو موقف تھا اس کو کمپلیٹلی طور پر آئی سی جے نے مسترد کر دیا کہ نہ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص جسوس نہیں ہے اور نہ ہی اس کی سزا ختم کی اور اس کے علاوہ جو ان کا مطالبہ تھا کہ بھارت کے حوالے کر دیا جائے تو انہوں نے یہ بھی نہیں مانا البتہ آئی سی جے نے اس پہ جو جو ٹیل جو وہاں پہ ہیرنگ ہوئی اس دوران انہوں نے یہ کہا کہ اس شخص کو کونسا رسائی نہیں دی گئی جو کہ فیر ٹرائل کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کا جو ریویو پٹیشن ہوتی ریویو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی اور جو فیصلہ سنایا اس کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو اس کو کونسا رسائی دی جائے تاکہ فیر ٹرائل کا جو حق ہوتا ہے وہ پورا ہو سکے اور دوسرا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریویو کا جو ہے وہ بھی حق دیا جائے جس پر پاکستان کے طرف سے جو وکیل تھے خاور کریشی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو آرمی عدالت ہے آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر ریویو کی کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے البتہ آرمی چیف سے مافی کی درخواست کی جا سکتی ہے تو اس پر آئی سی جے نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی عدالتوں کے دائرہ کار کا علم نہیں ہے لیکن آپ فیر ٹرائل کو یقینی بناتے ہوئے اگر آپ کو اس ایکٹ کے اندر ترمین بھی کرنی پڑتی ہے تو اس شخص کو ریویو کا حق دیا جائے کیونکہ معاملہ آئی سی جے میں چلا گیا تھا اور آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یو این کے تحت آتا ہے اور وہ معاملہ جہاں پہ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہاں پہ اس فورم پہ بیٹھتے ہیں آئی سی جے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اس کے جو حقامات ہوتے ہیں وہ ماننے بہت ضروری ہوتے ہیں اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو نہ مانا جاتا لب یہ کوئی محلے داری کی گیم نہیں ہے کہ اس کو نہ مانا جاتا تو کوئی کچھ نہ کہتا آئی سی جے کا اگر فیصلہ نہ مانا جائے تو ایران والی صورتحال ہوتی ہے کہ ایران نے آئی سی جے کا معاملہ ان کا حکم نہیں مانا تو ایران پر سخت ترین اقتصادی پبندیاں آئید کر دی گئیں جہاں ان کی معیشت پہلے ہی تباہ حال ہے ان کی معیشت جو ہے پاکستان کو اس دائرہ کار کو ماننے کی وجہ سے یہ ان کے آرڈر کے مطابق ساری چیزوں پر عمل کرنا تھا اب آرمی ایکٹ کے تحت تو ریویو کا اختیار نہیں ہے اس لیے صدر پاکستان نے ایک خصوصی آرڈیننس کے تحت غیر ملکی جو قیدی تھے ان میں کلبوشن بھی آتا ہے ان کو ریویو کے لیے حق دینے کے لیے دو پیج کا آرڈیننس جاری کیا اور اس کی ساٹھ دن اس کا جو ٹائم پیریر تھا بیس مائی کو جاری ہوا اور بیس جولائی تک اس کے بعد ایکسپائر ہو جانا تھا اب بھارت اس کے اوپر صرف اور صرف سیاست کھیل رہا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح گندہ کیا جائے انڈرنیشنل فورم پر پوری دنیا کے سامنے میڈیا کے سامنے تاکہ پاکستان کا جو امیج انہوں نے ایک عرصہ محنت کر کے بنایا تھا پوری دنیا کے سامنے نیگٹیو امیج اس کو برقرار رکھا جا سکے لیکن پاکستان جو ہے اس کو تو ہر صورت اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے کہ بھارت کسی بھی طرح نہ جیت سکے آئی سی جے کا جو پہلا فیصلہ تھا وہ بھی پاکستان کے حق میں ہی تھا صرف اور صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کونسل رسائی دی جائے تو پاکستان نے اس کو کونسل رسائی دی اس کے علاوہ اس کی فیملی سے ملاقات کروائی اور اس کے بعد یہ ریویو دائر کرنے کے لیے اس کو جو آرڈینس جاری کیا اس سے پہلے پھر اس کو جو ہے ملاقات کروائی بھارتی جو ان کے جو کونسل جو کونسل خانے کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کروائی لیکن وہ لوگ سیاست کر رہے تھے اس لیے انہوں نے کلبوشن کی پوری طرح سے بات بھی نہیں سنی اور وہاں سے نکل گئے کلبوشن ان کو آوازہ دیتا رہ گیا اب پاکستان نے یہ جو آرڈینس جاری کیا یہ اس لیے جاری کیا تاکہ آئی سی جے کے آرڈر کے ساتھ کمپلائی کر سکے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو اس کی متعلقہ عدالت بندی ہے وہاں پہ ریویو دائر کر سکے اب ریویو میں صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ دیکھے گی کہ کیا جو ٹرائل ہوا ہے آرمی کورٹ کے اندر وہ ٹھیک ہوا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول تو نہیں ہے کوئی خامی تو نہیں ہے اور صرف یہ ریویو ہی دیکھنا ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا کیونکہ جو اپیل ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے ریویو جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتا ہے اور پاکستان اس شخص کو سزائے موت دینا چاہتا ہے اور دے گا بھی صرف اور صرف بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اس جو آرڈر ہے آئی سی جے کا اس کو کمپلائی کر رہا ہے اب پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں اس وقت یہ لوگ کل ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے تھے نون لیگ پیپس پارٹی کو گالیاں دیتی تھی پیپس پارٹی نون لیگ کو گالیاں دیتی تھی وہ اس کو مودی کے یار کہتے تھے اور یہ ان کو کرپشن اور لوٹ مار کے بادشاہ کا کرتے تھے اور نواز شریف جو ہیں وہ کل بوشن کا نام بھی نہیں لیتے تھے اس پر بہت ساری دیگر سیاسی جماعتیں بھی نواز شریف کو جو ہیں وہ نشانہ بناتی تھی کہ نواز شریف کا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس کا نام نہیں لیتے موڈی کا نام لے کر مضمت نہیں کرتے کیا وجہ ہے تو وہ سب کو پتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اب مسلم لیگ نون کا کیا دھرہ طریق انصاف کی حکومت بھگت رہی ہے اور اس سے بچنے کے لیے اپنے طور پر سارے جو یہ چیزیں کمپلائے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس پر بھارت نے گیم کیا کی کہ کونسل رسائی ملنے کے بعد بھی انہوں نے ریویو دائر نہیں کیا حکومت نے بھی اس کے علاوہ اس کی فیملی نے بھی دائر نہیں کیا اور کلبوشن نے تو خود انکار کر دیا کہ جی میں ریویو میں نہیں جاؤں گا میں صرف اور صرف آرمی چیف کو جو اپیل کی ہے معافی کی میں اسی کو پرسکو کروں گا کہ مجھے معاف کر دیا جائے اب پاکستان نے آئی سی جے کے آرڈر کے ساتھ کمپلائے کرنے کے لیے خود ہی حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں جو ہے وہ ریویو دائر کر دیا ہے کہ کلبوشن کا جو معاملہ ہے اس کو ریویو کیا جائے دیکھا جائے کہ اس میں کوئی لکونا تو نہیں ہے تاکہ آئی سی جے کو بتایا جا سکے کہ دیکھیں تھی ہم نے آرڈینیس جاری کر کے جو آرمی ایکٹ ہے اس میں تو اجازت نہیں تھی لیکن ہم نے آرڈینیس کے تحت اس میں ترمین کی اور ہم نے اپنی جو اس کی عدالت بنتی تھی اسلامباد ہائی کورٹ وہاں پہ اس کے ریویو کے لیے معاملہ بھیجا اور عدالت نے سنا اور یہ معاملہ اس کے بعد سامنے آیا ہے کہ آرمی اے جو کورٹ ہے اس کا جو ٹرائل تھا وہ بلکل فیر تھا اور اس شخص کی سزا بلکل درست ہے کیونکہ آئی سی جے نے مان لیا ہوا ہے کہ یہ شخص جاسوس ہے انہوں نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا تھا اب یہ لوگ تحریک انصاف کے مخالفت کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے پاکستان سے دشمنی کرنے کی حد بھی کروز کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے مودی کے یار اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں دونوں کرپٹ رخ ہیں یہ رخ ہو یا وہ رخ ہو یہ ایک دوسرے کی فیور کرتے ہیں اب یہ دونوں جو ہیں دونوں جماعتیں ان کی جو لیڈر شیپ ہے وہ ساری کے ساری نیب عدالتوں کے اندر پھسی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے عربوں کھربوں کی لوٹ مار کی ہوئی ہے اب ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے پھس جانا ہے کیونکہ نیب جو ہے وہ ان کے کیسے سن رہا ہے اور ان کے دن قریب آتے جا رہے ہیں سزا ہونے کے تو ان لوگوں کی چیخیں تو نکلیں گی یہ تو پہلے ہی عمران خان پر تنقید اسی لیے کرتے تھے بات بے بات بلا وجہ بھی تنقید کرتے تھے کہ کسی طرح عمران خان کو پریشرائز کیا جا سکے اب تو معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ اعتصاب عدالتیں جو ہیں وہ ایک سو بیس مزید قائم کی جائیں اے پروسیکیوٹرز بڑھائے جائیں افسران بڑھائے جائیں تو اس سے ان لوگوں کی نیندیں مزید حرام ہو گئی ہیں کہ پہلے تو پچیس عدالتیں تھیں اب ایک سو پینتالیس عدالتیں ہوں گی تو اب ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا تو اپنی جو ہے اس چیز سے جان چھڑانے کے لیے اپنے لیڈرشپ کو بچانے کے لیے کرپشن کیسز سے اور جو سزائیں ہونے ہیں ان سے بچانے کے لیے اور نیب کو ختم کرنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے پریشرائز کرنے کے لیے یہ لوگ کلبوشن کے معاملے پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے اور طریقہ انصاف کی حکومت پر وہ الزام لگایا جا رہا ہے جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں یہ فیصلہ نواز شریف کے دورے حکومت میں آیا آئی سی جے میں آئی سی جے کا دائرہ اختیار نواز شریف کی حکومت کی جو اس وقت جو یوئن میں سفیر تھی ملیہا لودی انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے انہوں نے تو آرڈر کے ساتھ فالو کرنا ہے کہ اگر آرڈر کے اندر لکھا ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پاوز کر کے اس فیصلے کو پڑھ لیجئے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کونسل رسائی بھی دے گا اس کے علاوہ ریویو دائر کرنے کے لیے اگر آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کرنا پڑتی ہے تو وہ ترمیم بھی کرے گا تو اب آئی سی جے کے خلاف پاکستان نہیں جا سکتا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اس کنڈیشن میں نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی پہلے ہی بہت زیادہ بری ہو چکی ہے انہی دو جماعتوں کی وجہ سے جو دو حکومتیں اس سے پہلے کر کے جا چکے ہیں اس ملک کو کرزوں میں ڈبو دیا خساروں میں ڈبو دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور آج یہ لوگ عمران خان کو کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے یہ حکومت اس دھانے پہ پہنچ گئی ہے یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے اس سے دو سال کے اندر اور جو اس سے پہلے چالیس سال حکومت کر کے گئے ہیں ان کی وجہ سے تو یہ ملک جو ہے دنیا کا ٹاپ نمبر ون ملک بنا ہوا تھا اور اب یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیڈرشپ کو بچانے کے لیے مختلف کیسز کے اندر کرپشن کیسز ہیں جس میں دیگر کیسز ہیں اب یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہے ہیں پوری دنیا کو جو ایک یونینیمس پیغام جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر سے بھارت کے خلاف لیکن یہ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کے بھی خلاف باتیں کر رہے ہیں اور پرپوگنڈا کر رہے ہیں اس کروشل سیچویشن کے اندر جو کہ ایک ذمہ داری بنتی بھی نہیں ہے طریقہ انصاف حکومت کی کہ اس کو الزام دیا جائے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے یہ ہوا تو مسلم بھی نون کی وجہ سے ہے کل تک وہ مودی کے یار تھے اور آج ان سے دوستی کر لیے تو یہ کیسے لوگ ہیں یہ ایک ملک سے مخلص لوگ ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کا کیا حال کیے اس کے علاوہ ایک دو وی لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے ایک ملک کو کیسے لوٹا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ ملک کے مخلص تھے یا ملک کے گدشمن تھے کہ کس طرح انہوں نے غداریاں کی ہیں اور ابھی یہ لوگ جو ہیں اس ایشو کے اوپر کلبوشن کا معاملہ جو بھارت کے ساتھ اور بھارت ہر وقت امران خان کی حکومت اور اس کو ٹارگٹ کر رہے اور یہ لوگ بھی امران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں امران خان کو جو ہیں وہ تانے دیے جارہے مودی سے یاری کی باتیں کی جارہی ہیں جبکہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ تو امران خان کو دن رات گالیاں دے رہے برا بھلا کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے اس لیے کیونکہ عمران خان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ گیم کس کی تھی یا کس نے پاکستان کو اس ٹرائپ میں پھسایا اور اب عمران خان نے جو کیا ہے وہ غلط ہے یا دروست ہے وہ ڈاکومنٹ بھی آپ نے سکرین پہ دیکھا آپ اس کو دیکھ کے بھی اندازہ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بہت بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے ساتھ ان دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک پہ چالیس سال سے باری باری حکومت کرتی ہیں یہ مختلف ادوار میں یہ ملک سے کس قدر مخلص ہیں اور کس قدر یہ گیمیں ڈال ڈال کے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عباد بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ